السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ حضرت شریعت کسوں کہتے ہیں اور جو انسان یہ کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا یا مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر اس کے لئے حکم کیا ہے بڑا ہی بہترین سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر سنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلا شریعت کسے کہتے ہیں اگر شریعت کی آسان لفظوں کے اندر اگر بتانا ہو کی شریعت کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نازل فرمائے اسے شریعت کہتے ہیں یہ شریعت کی تعریف ہو گئی اب اگر کوئی انسان شریعت کا انکار کرے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا یا مجھ سے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ایسا شخص ایسا کہنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے دوبارہ کلمہ پڑھایا جائے اور اعلانی طور پر توبہ کر آیا جائے اسے کہ اب اس سے ایسی غلطی نہیں ہوگی اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی دوبارہ پڑھایا جائے اس کی پوری تفصیل فتاوہ فقیہ ملت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ